اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم سب نیٹ ماس کے بارے میں دیکھیں گے ہم ڈیفالٹ سب نیٹ ماس کے بارے میں پڑھیں گے ہماری جو کلاسیز ہیں کلاس A, B اور C ان کے ڈیفالٹ سب نیٹ ماس کیا ہیں ہم ان کے حوالے سے پڑھیں گے سو سب نیٹ ماس کو اگر ہم CIDR نوٹیشن میں دیکھیں CIDR means classless inter-domain routing classless inter-domain routing کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے ویڈیوز میں پڑھیں گے اس ویڈیو میں ہم نے ڈیفالٹ سب نیٹ ماس کے حوالے سے دیکھنا ہے ہمارے پاس جو ایک 32 bit کا IPV4 address ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس 4 octet ہوتے ہیں اور total 32 bits ہوتے ہیں اس میں اگر ہم bits کو fix کر دیں network address کے لیے تو وہ bits کی تعداد کو ہم net id کہتے ہیں اگر ہم for example اس کی first bit کو اس 32 bits میں سے left most significant first bit کو اگر ہم fix کر دیں network کے لیے تو ہم اسے slash 1 CIDR notation میں ہم اسے slash 1 کہیں گے اور اگر ہم 2 bits کو fix کر دیں تو slash 2 3 bit کو fix کر دیں تو slash 3 اس طرح اگر ہم first octet کی one by one bit کو network address کے لیے fix کرتے جائیں تو ہمارے پاس یہ CIDR notation بنے گی slash 1 slash 2 slash 3 slash 4 slash 5 slash 6 slash 7 slash 8 کیونکہ ہمارے پاس 8 bits it means کہ اگر ہم first octet کی 8 bits کو fix کر دیں network portion کے لیے تو ہم اسے slash 8 کہیں گے then ہم second octet میں move کریں گے یہ ہمارے پاس second octet کی first bit جو ہے یہ 9th bit بنتی ہے تو یہاں پہ ہماری counting slash 9 سے start ہوگی slash 16 تک کیونکہ ہمارے پاس first octet اور second octet کی ملا کے total 16 bits بنتی ہیں تو اس طرح اگر ہم 9th bit کو fix کر دیں network portion کے لیے یعنی کہ ہم first 8 کے ساتھ 9th bit کو بھی fix کر رہے ہیں یہاں 9th bit کو network portion کے لیے fix کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف 9th bit کو fix کیا ہے نہیں اس سے مراد ہے کہ ہم نے left most significant first 9 bits کو fix کر دیا اسی طرح اگر 10 bit 10 bit تک ہم fix کر دیں 7 تک کریں تو slash 11 اور اس طرح یہ اگر ہم 16 تک کر دیں تو slash 16 ہم اس کو cidr notation میں کہیں گے اور اسی طرح 3rd octet میں ہماری یہ counting 17 سے 24 تک چلے گی means ہم اگر first 24 bits کو reserve کر دیں fix کر دیں network portion کے لیے تو یہ ہمارے پاس slash 24 cidr notation میں بنے گا اسی طرح 4th octet میں یہ 25 سے 32 تک جائے گا یوں ہم اگر 32 کی 32 bits fix کر دیں network portion کے لیے تو یہ ہماری counting slash 32 بنیں گے اس طرح ہم جتنی network bits کو fix کریں گے اس کے حساب سے ہماری cidr notation value بنیں گی slash 1 سے لے کے slash 32 تک اب اس میں ہمارے پاس default subnet mask کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس default cidr notation کون کون سی بنتی ہے slash 8 بنے گی class A کے لیے slash 16 بنے گی class B کے لیے اور slash 24 بنے گی class C کے لیے اب اگر ہم subnet mask کو cidr notation کے ساتھ represent کریں for example ہم ایک ip address کی example لیتے ہیں ہمارے پاس 32 bit کا ایک ip address ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس 4 octet ہوتے ہیں ہمارے پاس first octet میں اگر ہم slash 1 cidr notation لیتے ہیں تو اس کا subnet mask ہمارے پاس یہ value بنیں گی 128 اس طرح اگر ہم یہ values slash ہماری value 2 3 4 5 اور یہ slash 8 تک چلیں تو ہمارے پاس یہ value بنتی ہے 255.0 .0 ہم جب cidr notation کے حوالے سے بات کریں گے تب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ values کس طرح سے بنی ہیں یہاں پہ آپ نے یہ جاننا ہے default subnet کے حوالے سے کہ ہمارے پاس first 8 bit کو اگر ہم fix کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 2 raised to power 8 that means 256 جو کمپیوٹر کی language میں 0 سے 255 تک ہمارے پاس slash 8 کی value 255 بنتی ہے first octet میں اسی اسی طرح second octet میں ہمارے پاس values بنیں گی تو ہم یہ c idr notation کو اس کے subnet mask کے ساتھ represent کر رہے ہیں اسی طرح third octet میں اسی طرح fourth octet میں ہم detail میں بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک slash کی value کیا subnet mask بتاتی ہے اس کے value slash 24 کی value یہ ہمارے پاس default subnet mask اور ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیسے ہے کہ اگر ہمارے پاس slash 8 ہے means ہمارے پاس 8 bits ہم نے network کے لیے reserve کر دی ہیں تو 2 raised to power 256 بنتا ہے جیسے ہم computer کی language میں 0 سے 255 تک calculate کریں تو ہمارے پاس maximum value 255 ہوگی اسی طرح second doctor میں اگر ہم 16 bits reserve کر دیتے ہیں تو first doctor کی ones کے لیے 2 raised to power 8 255 اور second doctor کے لیے 2 raised to power 8 255 بنے گا اور اسی طرح third doctor میں اگر ہم third doctor بھی fix کر دیتے ہیں network portion کے لیے تو اس کے لیے بھی 2 raised to power 8 third doctor میں 255 ہوگا تو یہ ہمارے پاس class a b اور c کے default subnet mask کی values ہیں so default subnet mask کی اگر ہم class a کے لیے value دیکھیں تو ہمارے پاس first octet کی 8 bits network id ہوتی ہیں یا network portion کے لیے fix ہوتی ہیں تو اس طرح اگر ہم class a network address لیں 10.0.0.0 تو ہم اس کی first 8 bits کو once کر دیں گے اور remaining bits کو zeros کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس class a default subnet mask بنتا ہے 255.0.0.0.0 class b کے لیے اگر ہم default subnet mask example لیں تو ہم first 16 bits کو reserve کرنا ہے network portion کے لیے تو اگر ہم class b کے network کی example لیں 172.16.0.0 تو ہم first 16 bits کو fix کر دیں گے 1 کیونکہ یہ ہمارا network portion ہے اور remaining bits کو ہم zero کر دیں گے تو اس طرح ہمارا default subnet mask class b کا بنے کا 255.255.0.0 class c کے لیے اگر ہم default subnet mask کی بات کریں تو ہمارے پاس class c کے لیے 24 bits fix ہیں network portion کے لیے تو اگر ہم class c کے ایک network کی example لیں 192.168.10.0 تو اس کے لیے ہم first 24 bits اس کی values کو 1 کر دیں گے اور remaining کو 0 کر دیں گے تو اس طرح اس کے لیے ہمارا default subnet mask بنتا ہے 255.255.255.0 تو یوں ہمارے پاس default subnet mask ipv4 addressing میں class a b اور c کے لیے اگر ہم ایک table منائیں تو net id class a کے لیے 8 ہے means ہمارا default subnet mask c id notation میں slash 8 ہم اسے کہیں گے اور اگر ہم اسے default subnet mask کی value بنائیں تو 255.0.0.0 اسی طرح class b کے لیے net value 16 ہے net id ہمارا network portion کی bits 16 fix ہیں تو ہم first two octet کی values 255 رکھیں گے اور remaining کو 0 اسی طرح class c کے لیے 24 اور اس کا default subnet mask 255.255.0 تو یہ values کا default subnet mask آپ کو پتا ہونا چاہیے class a b اور c کا default subnet mask کیا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو اس کو like اور شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ